قبر اتر پردیش کے جنپت بارہ بنکی سے ہے جہاں پارہ بنکی میں ون ویبھاگ و پولیس ویبھاگ کی ملی بھگت سے ون مافیاوں کے حوصلے پوری طرح سے بلند نظر آ رہے ہیں اور ون مافیاوں دوارہ بے ہچک ہرے بھرے آم کے پیڑوں پر آرے چلائے جا رہے ہیں جہاں ایک طرف اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی ادیتنات سبھی پرشاسنی کتھکاریوں کو نردیشت و آمجن سے ورچھا روپڑ کر پریابرن کو سوچ بنانے کے اپیل کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور ون ویبھاگ و پولیس ویبھاگ کی ملی بھگت سے یوگی سرکار کے نردیشوں کی سریاں دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں سی ایم یوگی کی منشاہ پر پانی پھیرتے نظر آ رہے ہیں ون مافیا ون مافیاوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ہرے بھرے آم کے پیڑوں پر بے ہچک بنا کسی خوف کے سریاں آرہ چلائے جا رہا ہے اور پریشاسن کی پوری طرح سے ہرے بھرے آم جیسے پرتیبندھت پیڑوں کی کٹائی روکنے میں پریشاسن ناکام نظر آ رہا ہے اتنا ہی نہیں پورے چھیتر میں آم ساگون شیشم جامن و تمام پرتیبندھت پیڑ کٹے جا رہے ہیں بتاتے چلیں گے بارہ منکی کے کوتوالی بدو سرائے کے اندرگت گرام سرائے رجن میں بڑی نہر کنارے ہرے بھرے آم کے پیڑ کٹے جا رہے ہیں لکڑی ٹھیکے داروں کا حوصلے پوری طرح سے بلند نظر آ رہے ہیں اور ون ویبھاگ و پولیس پریشاسن کے سہیوگ و ملی بھگت کے بینا دن دہاڑے اس پرکار ہرے بھرے پیڑوں پر آرے چلانا ناممکن سی بات ہے پراب جانکاریک انوسار 28 دسمبر 2019 کو رات کو جامن و شیشم کے پیڑ کاٹ کے آدھے سے زیادہ لے جائے جا چکا ہے اور دنانک 29 دسمبر کو بھی بچے ہوئے کئی آم کے پیڑوں پر آرہ چلائے جا رہا تھا وہاں کے گرامیڑوں نے بتایا کہ یہ ویوادت زمین کے پیڑ ہیں جو بدو سرائے نوازی اس سو ٹھیکے دار کے دوارا کٹوائے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تھانے پولیس و ون ویبھاگ کے ادھیکاریوں دوارا ون مافیاوں کے ورود کیا کاروائی کی جاتی ہے پیل ای نیوز کے لیے باربنکی سے ویجی سنگھ کی ریپورٹ پیل ای نیوز کی ریپورٹ